ابھی آغاز میں آپ کو برہ راست لے چلیں گے وزرعالہ کے پی محمود خان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں پروگرام کیٹے ٹرکس ہے ان کے گندم میں وہ تو افغانستان جائیں گے پھر ایک مسکرہ ہے یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے وہ اپنے پیڑ پہ انٹ باندھ کے آپ لوگ کے سامنے اس طرح چھاتی نکال کے پیرا کرتا تھا کہ مہنگائی ہے اے ہو جی خیبر پختنخواہ کی حکومت مہنگائی کر رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ نے ملک کو تباہ کر دیا ہے مہنگائی ہے آپ پتہ نہیں ہو مسکرہ کدھر غائب ہے اس مسکرہ اسے میں کہنا چاہوں گا کہ آئے آپ بتائے بات کرے کہ مہ مہنگائی کے شراقہ تک پہنچ گئی ہے غریب پس رہا ہے بربادی ہو رہی ہے عام آدمی جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بھی خراب ہو رہے ہیں وہ بھی پس رہے ہیں سارے اس مہنگائی کے اس لپیڈ میں میرے پاس کیا ہے باہر سے چیز آئیں گے دس روپے کلو اگر ایک چیز آ جاتی ہے تو میں صرف اس کو ایڈمیریسٹریٹو طریقے سے یہ کنٹرول کر سکتا ہو کہ ریڈ کو کنٹرول کر لو باقی وہی چیز نو روپے میں تو نہیں بکوا سکتا کہ اس کو دکاندار سے کہ دو کہ آپ یہ بھیج دے لوگوں پہ وہ تو نہیں ہو سکتا میرے پاس تو یہ ہے باقی جو ویڈ کا مسئلہ ہے آپ سب کو پتہ ہوگا کہ پچاس لاکھ میٹرکٹرن جو ہے اس خیبر پختنخواہ کی ریکوارمنٹ ہے تیرہ لاکھ میٹرکٹرن ہماری پیداوار ہے اور بارہ لاکھ میٹرکٹرن جو ہے وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں یا وہ ہم دوسرے صبح سے خرید لیتے ہیں یا پاسکو کے ذریعے ہم باہر سے امپورٹ کروا رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس ہے پانچ ہزار سے ساڑھے چیہ ہزار ہم نے یومیا کوٹا بڑھا دیا ہے دو تین دن پہلے اس پہ عاطف خان نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور ہمارے کوش ہے کہ ہم جو سستہ آٹا ہے وہ اپنے لوگوں کو پروائیڈ کر لیں باقی گودام میں گندم ہوں گے وہ تو ہے وہ تو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے سٹراک موجود ہے جو ہم لوگوں میلز کو پروائیڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ مہنگائی کا جو ہے چپٹر ہے اس میں ہم اپنا کردار ادا کر سکے اور لوگوں کو ریلیف دے سکے ان لوگوں کی وجہ سے جو ہمیں ف اختنخواہ کی اور فاتا کی تقریباً ٹو ہنڈرڈ بیلین کے ہمارے لائیبیلیٹیز ہیں انہیس پی کے عمد میں اور انہیس پی کے جو ہمارے آہین میں لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو وین فال لیویز کے پیسے ہیں ہمارے یہ سارے کل میں لاکے اور فاتا کے پیسے میں لاکے یہ تقریباً ٹو ہنڈرڈ بیلین بنتے ہیں اگر یہ پیسے آپ ہمیں نہیں دیں گے تو ہم اپنے آپ پر ڈیولیمنٹ کیسے کریں گے ہم لوگوں کو ریلیف کیسے دیں گے اس اس پہ کام ہو چکا ہے دو چیزوں پہ ایک ہم نے انصاف فور کارڈ لوگوں کو دینا تھا غریب لوگوں کو اور ایک ہم نے ایڈوکیشن کارڈ لوگوں کو دینا تھا ان کی وجہ سے یہ جو انہوں نے ہمارے ہمارے فنڈز روکے رکھے ہیں اور ہمیں نہیں دے پا رہے اس کی وجہ سے میں اس کا اجران نہیں کر سکا انہوں سے بھی عام لوگوں کو بڑا ریلیف مل جاتا اس وقت ٹویٹ پہ خیبر پختنخواہ کی حکومت پینتیس عرب روپے سرسری دے رہی ہے اپنے عوام کیلئے تو جو خیبر پختنخواہ کی حکومت سے ہو سکتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے اپنے بائیوں کے لیے وہ ہم ضرور کریں گے تو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا تھا آپ کے سامنے باتیں رکھنی تھی کہ ہم یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں باقی ہمیں تو فنڈز نہیں مل رہے ہیں لیکن ایس ڈی جیز کے مطمئے یہ اپنے ایم ایس کو فیڈر گورنمنٹ فنڈز دے رہے ہیں اور وہ بھی ایک ادارہ ہے پاک پی ڈبلی اوڈی آپ جانتے ہیں کہ ان کی اس طرح کا ادارہ ہے ان کے ذریعے ٹیکہ دار وہ خود ٹیکہ دار بنتے ہیں دارے کے لیے پیسے نکال کے جیبوں میں ڈال کے یہ آئے ہے ملک کو ٹیک کرنے کیلئے آئے تھے کہ ہم ملک کو ٹیک کریں گے ان کے آپ سپیچز نکال دے جب ہماری فیڈرل میں گورنمنٹ تھی آپ دیکھ لیں او جی ہمارے پاس پلان ہے جی ان کو اٹھا دے تو ہم یہ کر لیں گے آپ کہتے ہیں جی وہ ملک ملک کا بیڑا تو عمران خان نے اگر کر دیا تھا اوہ یا اگر تم میں کیپیلیٹ نہیں تھی تو پھر کیوں آئے پھر کیوں آپ لوگوں نے حکومت لی الٹا بیڑا گھر کر دیا نہ آپ پہ کوئی یقین کر رہا ہے انسرٹینٹی ہر لحاظ میں ملک میں نہ کوئی آپ کو فنڈ دے رہے نہ کوئی آپ کو قرضے دے رہے نہ آپ کے اپنے وسائل ہے کہ کچھ ملک کو اٹھا سکے آئے تھے آپ نے سارے کیسز آپ لوگوں نے ختم کر دیا آپ کہتے ہیں جی فلانہ پہ کیس بنے گا فلانہ پہ کیس بنے گا پہلے جو آپ کے بیلینز آپ کے پہ اوپر کیسز بنے تھے جو تقریباً آپ آپ کو اس پہ سزا ہونے والی تھی وہ سب آپ لوگوں نے اڑا دیا تو کون سا ادارہ آپ احتساب کرے گا آئے گا وہ سیکلچور کی یا کوئی وہ موٹر سیکلچور کی لوگ احتساب کریں گے حال تو یہ ہے یہ ملکہ انہوں نے ایسے حالات کر دیا ہے آخر میں میں کچھ چیزیں جو میڈیا کے دوستو آپ سب یہاں پر موجود سارے سینئر لوگز ہیں یہاں پر جس طرح یہ سارے چار سال آپ کے ساتھ میرا ٹائم گزرا میں آپ کا بڑا مشکور آپ نے بڑا سپورٹ کیا خیبر بغت انخواہ کی حکومت کو اور خاص کرچی منسٹر کو آپ نے بڑا سپورٹ دیا میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا میں فاجر منسٹر ہوں یا نہیں ہوں آپ لوگ کے ساتھ ایک تعلق